شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہے رحم والا ہے ایک بادسہ خوش نہیں تھا وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاث میں مارا مارا فرتا تھا اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی اور سیانوں دانشوروں اور سمجھداروں کو پوٹلیوں میں بھی جھاکا مگر خوشی کا فارمولا ہاتھ نہ آیا وہاں ایک پہاڑ پر چلا گیا پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا درویش کے دو مساگل تھے صبح صادق کے وقت مصرک کی طرف مہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افکے سے اُبھرتے ہوئے دیکھنا اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا سارا دن جنگل میں گجار دینا بھوک لگتی تھی تو وہاں جرختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا تھا پیاس محسوس ہوتی تھی تو وہ ندیوں جھرنوں اور عباسروں کا پانی پی لیتا درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک کٹیا تھی اور رات کٹیا میں آ جاتا تھا درویش کے پاس سردیوں کے لیے دو کمبل تھے گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی جمین تھی اور کپڑے لیتے کے جرورت جائرین پوری کر دیتے تھے درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا بادشا اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے پاس پہنچ گیا درویش نے سنا کہا کہا لگایا لکڑی کی کھڑا میں پڑھنے اور بادشا سے کہا بادشا سلامت میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا بادشا نے درویش کو گھوڑے پر بیٹھایا اور دارال خلاف آ گیا درویش نے درخواست کی اب آپ کسی جرورت مند کو بلائیے پادشا نے ارجیوں کی ٹڑے سے ایک خط نکالا وہ خط وجیر کے حوالے کیا اور جرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا جرورت مند کو دروار میں حاجر کر دیا گیا درویش نے بادشاہ کے قاند میں سرگوشی کی آپ حکم جاری کریں اے جرورت مند تم جاؤ میری سلطنت میں دھوڑو تم سورج گروہ ہونے تک جمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لوگے وہاں جمین تمہاری ہو جائے گی بادشاہ نے جرورت مندوں کو حکم دے دیا حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ دربیش اور درواری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بٹھ گئے ہیں جرورت مند کو لکیر کھیج کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا بادشاہ کار کار و مال حلا اور جرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا جرورت مند نے دوڑ کے آگاز میں وقت کے دو ہنسوں میں تقسیم کر دیا صبح سے جہر تک آگے جانا اور جہر سے مغرب تک آفسی کا شفر جرورت مند کا خیال تھا یوں وہ جمین کا بہت بڑا ٹک رہا تھی آلے گا جرورت مند سربڑ بھاگ دا رہا جہر کے وقت اس نے چار سوا اکڑ جمین گھیر لی فار مولے کے مطابق جرورت مند کو آفسی کا سفر شروع کرنا تھا لیکن وہ لالچ کا سکار ہو گیا وہ اس نے سوچا میں اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں اثر تک سو اکڑ جمین مجید گھیر لوں گا اور میں اگر اس سپیڈ سے آفسی کے لیے دولوں تو میں مغرب تک واپس پہنچے جاؤں گا میں آپ کو یہاں انسان کی فطرت کی ایک کمجوری بتاتا چلوں انسان لالچی ہے اور لالچ میں دو درجن خامیاں ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی خامی کا تعلق انسانی جہن کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تکمینہ لگانے کلکلیشن کرنے کی صلاحت سے نوازہ رکھا ہے ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ہمارا دماغ فوراً اس کے ارج بلد موٹائی وجن اور قیمت کا اندازہ لگاتا ہے اور ہم اس کیلکلیشن کی بنیاد پر اگلے فیصلے کرتے ہیں مگر ہم جب لالچ میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک عجیب کیمیکل پیدا کرتا ہے یا کیمیکل ہماری کیلکلیشن کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے اور یوں ہم غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں آپ فراڈیوں کے ہاتھوں عمر بھر کی کمائی لٹانے والے لوگوں کی کہانیاں سنیں آپ کہانی سننے کے بعد فوراً بعد کہیں گے تم پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہو تم یہ ہندازہ نہیں لگا سکے لوہا کبھی سونا نہیں بن سکتا یا جو سکس ٹیکسی پر تمہارے پاس آیا تھا وہ تمہیں پانچ کروڑ کی جمین اڑھائی کروڑ میں کیسے دے سکتا ہے یا جو دکان مارکٹ میں کروڑوں پر روپیے کی ہے وہ دس لاکھ روپیے میں کیسے مل سکتی ہے اور مٹھائی سے سگر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور اتنی کھوز عورت لڑکی امریکہ سے پاکستان آ کر تم جیسے میٹرک فیل لڑکے سے کیوں سادھی کرے گی وغیرہ وغیرہ فراد کا نسانہ بننے والا امومن یہ جواب دیتا ہے بھائی جان وہ جادوگر تھا اس نے میری اکل پر پردہ ڈال دیا تھا فراد یہ جادوگر نہیں تھا جادوگر لالچ تھا اور لالچ سے پیدا ہونے والا وہ کیمیکل تھا جو انسان کے اکل سلب کر لیتا ہے اور یوں اچھا بھلا سمجھدار شخص سے مامو بن جاتا ہے میں واپس جمین گھیرنے والے سخص کی طرف آتا ہوں لالچ نے اس کی اکل بھی سلب کر لی اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی وہ مزید جمین کے لالچ میں اثر تک بھاگتا رہا سورج نے جب تیجی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس سخص کو اپنی گلتی کا حساس ہوا وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی لیکن دیر ہو چکی تھی وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا اس کے پاس اس وقت دو اپسن تھے وہ اپنی ہار مان لیتا دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا جیتنے کے لیے سرطور کوشش کرتا وہ دوسرے واپسن پر چلا گیا میں آپ کو یہاں انسان کے ایک اور خامی بھی بتاتا چلوں کامیابی میں سرطور محنت ہمیشہ تیسرے نمبر پڑھاتی ہے پہلا نمبر پلاننگ دوسرا نمبر صلاحیت کو حاصل ہوتا ہے آپ کی منصوبہ بندی گلت ہے آپ پہار پر خجور لگانا چاہتے ہیں یا سہر میں چاول ہوگانا چاہتے ہیں تو خواہ کتنی محنت کر لیں آپ کو کامیابی کا امکانات بہت کم ہوں گے دوسرا آپ نے اگر صلاحیت نہیں آپ نے اگر بقائدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی آپ نے اگر ٹاسک کے لئے تیار نہیں کی تو بھی آپ کتنی ہی سرطور محنت کر لیں آپ کا امیاب نہیں ہو سکیں گے جمین گھیرنے والا بھی منصوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے آ رہی تھا چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ بھی گلت کیا اس نے سرطور کوشش کی ٹھان لی بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی اور بری طرح تھکاوٹ کا سکار تھا لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اس کے پھیپڑے پھٹ گئے اس کے موں سے کھون جاری ہو گیا لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا وہاں بھلا آخر بادسہ تک پہنچ گیا لیکن گول پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی جمین پر گرا ترپا اور اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دی اور جمین جیت گیا تھا لیکن جندگی ہار گیا درویس اپنی جگہ سے اٹھا جمین پر گرے سکس کے قریب آیا ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی بادسہ کو قریب بلایا اور اس بعد نصیب سکس کی لاس دکھا کر بولا بادسہ سلامت حرس کی بیو بیوپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے یہ سکس مجھ سے بہتر جندگی گجار رہا تھا میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا لکڑی کے پجوتے دو کمبل اور ایک پیالہ ہے میں سہر سے کوشو دور پہاڑ پر رہتا ہوں پھیل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں لیکن خوش ہوں کیوں کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس سکس کو احساسے دیکھئے یہ سکس مجھ سے ہجار درجے بہتر ہوگا اس کے پاس مکان بھی ہوگا بیوی بچے بھی کپڑے بھی شواری بھی دال اناج بھی اور جمین جائداد بھی لیکن یا اس کے باوجود جمین پر گر کر بھر گیا کیوں کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچ انسان کو کابو میں نہ رکھ سکا یا دیوانہ اور خواہیسوں کے پیچھو بھاگتا رہا یا کبھی کسی کو درخواست دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھیجوا دیتا قسمت نے یاوری کی اس کی لوٹری نکل آئی آپ نے جمین گھیرنے کی جاجہ دے دی یا بھاگا لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑا یا اگر سماجدار ہوتا یا اگر درمیان میں کنات کر لیتا یا رک جاتا یا جو حنسل ہو گیا اس پر اکتفاہ کر لیتا یا شکر آدھا کرتا اور زندگی کی انجوائی کرنا شروع کر دیتا تو یا نحمت اس کے لیے کافی ہوتی لیکن یا لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا یا بھاگتا رہا یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی دربیس نے لمبی شانسلی اور بولا بادسہ سلامت حرس اور خوشی دونوں سو تن ہیں یا کٹی نہیں رہ سکتے آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی خوشی خود با خود آپ کے گھر میں بس جائیں گی لیکن آپ اگر لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی طلاق میں سرپٹ بھاگتے رہیں تو آپ کا انجام بھی اس سخص جیسا ہوگا آپ بیورت کا رج کے بن جائیں گے بادسہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے گلو گیر لہجے میں اری کیا جناب بادسہت حرس کی دلدل ہوتی ہے آپ بادسہ ہوتے ہوئے خود کو حلال اس سے کیسے بچا سکتے ہیں دربیس نے کہہ کہہ لگایا اور فرمایا اختیار میں جافہ بادسہوں کی حرس ہوتی ہے اور جو بادسہ جیادہ سے جیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں ہی اور جمین پر پڑے اس سخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا آپ اختیارات سمٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا سورو کر دیں آپ کو خوشی مل جائے گی السلام علیکم دوستو اگر یا بیڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیار کریں